اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ٹاپ فائف جوب اپرچونٹیز یا جوبز ایریا آفٹر ڈاکٹر او فارمیسی ڈیو سٹوڈنٹس آگر ہم ڈاکٹر او فارمیسی کی بات کریں یہ میڈیکل ڈگری پروگرام ہے ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد سٹوڈنٹس اس فیلڈ کے اندر ان ہوتے ہیں اور یہ پانچ سالہ ڈگری پروگرام ہے اس کو اینور اور سمیسی ستم دونوں میں آفر کیا جاتا ہے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسیز آفر کرتی ہیں اگر ہم ڈاکٹر او فارمیسی کے بعد ٹاپ جوب ایریا کی بات کریں تو ڈیو سٹوڈنٹس اس میں سب سے پہلے ہیں ہوسپٹل فارمیسی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے جو ہوسپٹل ہیں وہ ڈاکٹر او فارمیسی کے بعد جوبز آفر کرتے ہیں آپ جتنے بھی گورمنٹ سیکٹر کے ہوسپٹلز دیکھ لیں آپ جتنے بھی پرائیوٹ سیکٹر کے ہوسپٹلز دیکھ لیں تو زیادہ اسی بات ہے ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو کوئی نہ کوئی میڈیسن جونسی وہ ریفر کرتا ہے تو وہاں ڈیفرون جونسی فارمیسیز ہوتی ہیں وہاں ڈاکٹر او فارمیسی کے بعد جونسی ہیں وہ جوبز آفر ہوتی ہیں ایک تو آپ کے پاس جو ٹاپ آف دی لیسٹ ایریا ہے وہ ہوسپٹل فارمیسی آجاتا ہے سیکنڈ نمبر پر ڈیو سٹوڈن آجاتا ہے کلینیکل فارمیسی ڈاکٹر او فارمیسی کر لینے کے بعد سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے ہم کل کو اپنی کوئی نہ کوئی فارمیسی جونسی ہے وہ اوپن کر لیں یہ فارم ڈی کا جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر او فارمیسی کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد اس کے پاس یہ اپرچنٹی ہوتی ہے اگر ہم مطلب ہے کہ پوری کی پوری ڈگری کا انیلسیز کریں ڈاکٹر آفارمیسی کی اس وقت ٹاپ آف دی لسٹ جو ڈیمارڈ آگیا ہے وہ سٹوڈنٹ اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد اپنا کلینک اپنی فارمیسی جونسی ہے وہ اوپن کر رہے ہیں اور یہ سب سے بیسٹ اوپرچنٹی آتی ہے سٹوڈنٹ کے پاس آپ اس ڈگری کو کمپلیٹ کریں آپ کے پاس لیسنس ہوگا آپ اپنے گل کوئے میڈیکل سٹور اپنی فارمیسی جونسی ہے وہ اوپن کر لیں کسی کسی بھی کی ٹینشن کو نہیں ایک تو جتنی بھی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی فارمیسی یا کلینکس ہیں وہاں بھی جوب زفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد بعض سٹوڈنٹس نے یہ کام کیا ہوا ہے وہ کہیں اور جوب کر رہے ہیں فارم ڈی کے بعد انہوں نے اپنا جو لیسنس ہے وہ کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے فارم اگر میں نے فارم ایسی کی ہے میں اپنا لیسنس جونس ہے وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ شیئر کر لوں گا اور انہوں نے کہوں گا ہم دونوں کی انویسٹمنٹ جونس ہے وہ اکٹھی ہوگی یا یہ میرا لیسنس آپ یوز کی دیئے پرافٹ مارجن جونس ہے اس کے اندر ہم شیئرنگ کر لیتے ہیں اپروکسیمال لوگ جونس ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں جن کے پاس ایک اپنا مطلب کے ہے سورس اپ انکم جن کے اور ہیں تو وہ خود اپنا کوئی نہ کوئی کلینک جونس ہے وہ اوپن کر کے بیٹھ ہوئے ہیں ادراز پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے جو کلینکس ہیں وہاں جاب زافر ہوتی ہیں اور اس کے بعد ڈیفرنٹ میڈیکل سٹور جونسی ہیں وہ فارم ایسی جونس ہیں اس کو جاب زافر کرتے ہیں تو ڈیسنل نمبر پر یہ سنسا آ جاتی ہے گورنمنٹ ایجنسیز گورنمنٹ ایجنسیز کے اندر سکسٹین سیونٹین سکیل کی جاب زافر ہوتی ہیں اب اس میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے طور پر مدلے ایف ڈی اے کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں یہ ڈرگ انسپیکٹر میں کہتے ہیں ڈرگ انسپیکٹر کی جاب زافر ہوتی ہیں وہ دوسرا فارم ڈی کے بعد بھی آفر ہوتی ہیں فورت نمبر پر ڈیسنل نمبر پر ہم بات کریں تو فارماسیوٹیکل انڈرسٹی جونسی ہیں وہ بھی ڈکٹرو فارمیسی کے بعد جاب زافر کرتے ہیں جتنی بھی آپ فارماسیوٹیکل انڈرسٹی دیکھ لیں فارم ڈی جونسا بندہ ہے جس نے ڈکٹرو فارمیسی کیا ہے اس کے لئے دھیر ساری اپرچونٹی ڈیفرنٹ ٹائپس کی جونسی جابز ہیں وہ وہاں افر ہو رہی ہوتی ہیں اور لاسٹ نمبر پر ہم بات کریں ایکیڈمی آ جاتا ہے زاری سے بعد اگر یہ جو بی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک جو پرپر پڑھانے والا شخص ہوتا ہے وہ فارماسیسٹ ہوتا ہے وہ ڈکٹرو فارمیسیز ہے اسے بعد بھی فارم کہ دو سال کا ڈیپلومہ ہوتا ہے اور اس کے جو مطلعے کہ اس کے جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ فارماسیسٹ پر اپر ہوتا ہے وہ ڈیل کر رہا ہو اس کے بعد اگر آپ نے ڈکٹرو فارمیسی کی ڈگری حاصل کی ہے آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کے سکول میں بائیولوجی ٹیچر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ جونسے کالجیز ہیں یہ بڑے بڑے برینڈ ہیں یہاں بائیولوجی لیکچر کے طور پر آپ اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں پنجاب گروپ آف کالجیز دیکھ لیں کپس دیکھ لیں اور دیگر جو گروپس آ جاتے ہیں ان کے اندر بھی مطلعہ کہ اس ڈگری پرگرام کے بعد بائیولوجی لیکچر کے طور پر جونسی ہیں وہ جابز آفر ہوتی ہیں تو یہ مطلعہ کہ اور بھی ڈیفرنٹ ایریاز آ جاتے ہیں جس میں فارم ڈی کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں ہم نے آج کی وڈیو میں جو بات کی فارم ڈی کے بعد جو ٹاپ جابز ایریہ آ جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کی پبلک اور پرائیول سیکٹر کے ہسپیڈل جابز آفر کرتے ہیں آپ کال کو اپنا کلینکس جونس ہے وہ کھول سکتے ہیں یا آپ اپنی ڈگری جونس ہیں وہ کسی کے ساتھ سیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ پارٹنشپ پہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ ایجنسیز کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں فارم سیوٹیکل انڈسٹری جاب آفر کرتے ہیں اور اس کے بعد ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ آ جاتا ہے جس کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں یہ پانچ جو ٹاپ اپرچونٹیز تھیں وہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر شیئر کی اگر سیمپل سجیشن دیئے اگر آپ کو دیتے چلیں فارم ڈی کے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے کوئی ایک دو سمیسٹر ہو گئے آپ کسی نہ کسی فارمیسی کو جائن کر لیں اور اگر آپ لاہور جیسے بڑے شہر کے اندر ڈاکٹر فارمیسی کر رہے ہیں تو وہاں دیر ساری مدلے کے آپ کو بہت زیادہ تعداد کے اندر فارمیسی جنسی و نظر آئیں گی کلینکس پلس پہ آپ جاب کرنی شروع کر دیں جب آپ کے ایک دو سمیسٹر ہو جائیں گے آپ کو بینیفیٹ کیا ہوگا کہ جو ہی آپ کے یہ پانچ سال دگری کمپلیٹ ہوگی تب تک آپ کے پاس پریکٹیکل نالوجی بھی آ چکا ہوگا اور اس کے بعد تھوڑے سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کسی چھوٹے شہر میں اپنا جونسی و فارمیسی اپنا کلینک اپنا میڈیکل سٹور جونس ہے وہ کھول لیں تو ویڈن سم ڈیز ویڈن سم منت ویڈن سم ئیرز آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا برینڈ جونس ہے وہ آپ لانچ کر لیں گے تو اب یہ رہ گیا ہے پہلے جیسا وقت نہیں ہے نمبر آف سٹوڈنٹ زیادہ ہیں نمبر آف دیگریز زیادہ ہیں نمبر آف جوبز کم ہیں اب وہ پہلے جیسا وقت نہیں رہا کہ ہم دیگری کمپلیٹ کر کے مارکٹ میں ان ہوتے تھے تو ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا اب جو وقت چل رہا ہے اب تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو کام کرنا پڑے گا تو سو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ ہماری آج کی وڈیو ڈاکٹر اور فارمیسی کا جو مطلعے کہ جوب اپورچونٹی ان پہ تھی ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد آپ ہی نہیں ہو سکتے ہیں پانچ سالہ ڈگری پروگرام ہے اینوار سمیسٹر سٹم دونوں میں آفر کرتا ہے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں پر سمیسٹر چارج کیا جاتا ہے پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں 1 لیک پلاس 1 لیک فیفٹی تھوزن 2 لیک تک بھی پر سمیسٹر جونس ہے پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز جونسی وہ چارج کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جتنی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں ان میں تکریباً کوئی 50% پلاس یونیورسٹیز جونسی ہیں وہ اس ڈگری پروگرام کو جانسا ہے وہ آفر کر رہی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے دیکھیں پنجاب یونیورسٹی اس ڈگری پروگرام کو آفر کر رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھ لیں یو سی پی ہے یونیورسٹی فلاہور ہے ٹھیک ہے سپیریج یونیورسٹی ہے اور پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں جانسا یہ ڈگری آفر ہو گئی ہے ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈیو کو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سونا خیار کیے گا فی امان اللہ